ایک نوجوان تھا جس کی شادی کی پہلی رات تھی گھر میں خوشیوں کی لہریں دوڑ رہی تھی ایک دم دھولے نوجوان کو دل کا دورہ پڑا دھولے نوجوان کو دل کا اٹیک ہوا بس پھر کیا ہوا اس کم بخت اٹیک نے تو بڑھے ماں باپ سے نوجوان بیٹا چھین لیا ایک دم گھر میں کوہرام مچ گیا کہ دھولہ فوت ہو گیا دھولہ فوت ہو گیا اوہ بھائیو دعا کیا کرو اللہ بڑھے باپ کے سہارے کو کبھی اس کی آنکھوں سے جدہ نہ کرے دعا کیا کرو بڑھے باپ کی نظریں نوجوان بیٹے کا جنازہ دیکھنے سے محفوظ رہیں کیونکہ بیٹے کی موت باپ کو مرنے سے پہلے مار دیتی ہے جگرہ پھار دیتی ہے بیٹا تو ایک دن مرتا ہے لیکن باپ دن میں پتہ نہیں کتنی بار مرتا ہے پتہ نہیں کتنی مرتبہ مرتا ہے جب جب مرے ہوئے بیٹے کی یاد آتی ہے باپ کی سانسے روک لیتی ہے خیر جب اس دھولہ نوجوان کی قبر کھو دی گئی تو دیکھنے والے حیران رہ گئے کہ قبر کے اندر نور ہی نور تھا قبر میں نور ہی نور تھا گلاب کے پھول اگے ہوئے تھے جن کی خوشبو سے قبر میں اتر پھیلا ہوا تھا تدفین کے بعد لوگوں نے اس کے باپ سے پوچھا بابا جی آخر تیرا بیٹا دنیا میں کون سا ایسا نیک عمل کیا کرتا تھا کہ اس کی قبر میں نور ہی نور تھا بڑھے باپ نے روتے ہوئے کہا اوہ لوگو میرے بیٹے کا اور تو کوئی خاص عمل نہیں تھا لیکن ایک عمل ایسا تھا مجھے لگتا ہے وہی عمل میرے اللہ کو پسند آیا ہوگا میرے بیٹے کی قبر کو اللہ نے روشن کر دیا ہوگا اسی نیک عمل کے صدقے سے اب وہ نیک عمل کون سا تھا وہ یہ تھا کہ جب سے میرے بیٹے نے سنا کہ نماز تمہاری قبر کو روشن کر دے گی جب سے میرے بیٹے نے سنا کہ نماز تمہاری قبر کو روشن کر دے گی اس وقت سے لے کر آج تک مرتے دم تک میرے جگر نے میرے بیٹے نے کوئی بھی نماز قضاء نہیں کی صبح کی نماز کیلئے سب کو اٹھاتے ہوئے کہتا اٹھو اٹھو جس کا کھاتے ہیں اس کے گیت گانے چلیں اٹھو مسجد میں جائیں نماز پڑھنے اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں قصہ مختصر جوانو نماز نے دنیا میں ہی جننک کا ٹکر دے دیا نماز نے قبر کو روشن کر دیا قبر کا روشن ہونا قبر میں گلاب کے پھول اگنا خوشبو کا مہکنا اس بات کی علامت ہے کہ مرنے والے کو اللہ نے پسند فرما لیا ہے مرنے والے کی بخشش ہو گئی ہے